دھولوں گا اور اس کو ان ڈالوں کو سوکھنے میں اس کے اندر لوسن شامل کروں گا جی کاٹ کے تھوڑا سا قدو آپ قدو کش کے ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس طرح اگر آپ خیرہ ہو گیا یا قدو ہو گیا تو یہ دو گرام میں اس کے اوپر یہ ڈالوں گا پورڈر فارم کے اندر ہے یہ تقریباً دو گرام کے قریب یہ اس کے اوپر یہ ایک لیٹر میں ایک ایمل کے حساب سے یہ میں نے چار ایمل یہ چار ایمل میں نے اس کے اندر یہ یہ بوسٹر ہے یہ میں مہینے میں دو دفاع استعمال کرواتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں زیالدہ ٹیلی ویجن اور میں ہوں محمد فیصل مسعود دوستو امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ اور آپ کے پرندے خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کاموں میں ہمیشہ آپ کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے دوستو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ گرمیوں کا سافٹ فوڈ ہے تو ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے ایک گزارش کے ویڈیو کا مکمل دیکھئے گا ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور گھنٹی والے بٹن کو دبائیے گا تاکہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچتے رہے ہیں سارے سافٹ فوڈ میں گرمیوں کا سافٹ فوڈ یا سردیوں کے سافٹ فوڈ والی کوئی بات نہیں ہے کچھ دوستوں کا یہ ذہن ہے کہ شاید سافٹ فوڈ صرف بریڈنگ سیزن سے ایک مہینہ پہلے دیا جاتا ہے کچھ دوستوں کا یہ ذہن ہے کہ شاید سافٹ فوڈ صرف بریڈنگ سیزن کے دوران دیا جاتا ہے پہلے بھی بتا چکے ہوں سر میں کہ سافٹ فوڈ آپ نے پورا سال اپنے پرندوں کو دینا ہے اور یہ انتہائی ضروری ہے آپ کے پرندوں کے لیے کیونکہ آپ کے پرندے یہی کہیں سے یہ پروٹین لیتے ہیں کہیں سے یہ کیلشیم حاصل کرتے ہیں باہر دھوپ میں پھرتے ہیں وہاں سے یہ ویٹامین ڈی تھری جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں تو سار یہ یہ پرندے جو ہیں جب ہمارے پاس آ جاتے ہیں کے جز کے اندر پنجروں کے اندر تو پھر ان کی غزائی ضروریات کو اس طرح سے تو کبھی بھی پورا نہیں کر سکتے ہیں جس طرح سے قدرت ان کی غزائی ضروریات کو پورا کرتی ہے لیکن ان کی غزائی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے قدرت جس طرح سے پورا کرتی ہے اس کے کچھ آس پاس رہنے کے لیے ان چیزوں کا سہرہ لیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں دیے جاتی ہیں تاکہ کافی حد تک ان کی غزائی ضروریات پوری ہو سکے پرندے تندرست رہیں اور ہمیں اچھی بریڈ دے سکیں اچھی بریڈ آئے گی ہمیں اچھا منافع ملے گا تو سر سردیوں اور گرمیوں کے سافٹ فوڈ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے سردیاں گرمیاں سافٹ فوڈ ہم نے دینا ہے کچھ تبدیلیاں جو آٹومیٹکلی سافٹ فوڈ کے اندر آٹومیٹکلی ہو جاتی ہیں جیسے موسمی سبزیاں سردیوں کے اندر ہم سردیوں والی موسمی سبزیاں اور پھال استعمال کریں گے اور گرمیوں کے اندر ہم گرمیوں والی موسمی سبزیاں اور موسمی پھال سافٹ فوڈ کے اندر استعمال کریں گے باقی جو ڈالیں ہم سافٹ فوڈ کے اندر استعمال کرتے ہیں سردیوں کے اندر جو ڈالیں جس مقدار کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں وہی ڈالیں اسی مقدار کے ساتھ ہم نے گرمیوں کے اندر استعمال کرنی ہے ہاں کچھ جو ایڈیشنل میڈیسنز ہیں ان کی جو مقدار ہے وہ سردیوں کے اندر اور بریڈنگ سیزن کے اندر ان کی مقدار اور ہوتی ہے اور گرمیوں کے اندر ان کی مقدار تھوڑی سی تبدیل ہو جاتی ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ تھوڑی بہت اگر کنفیوجن ہو بھی دوستوں کے ذہن میں تو وہ کنفیوجن آپ کی دور ہو جائے تو سر وقت ضائع کیے بینہ آہ ساپ فوڈ بناتے ہیں جی جو میری ڈیلی کی روٹین ہے جس طرح سے میں بناتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کی جو کنفیوجنز ہیں وہ ساری دور ہو جائیں سب سے پہلی جو چیز ہے بنیادی ساپ فوڈ کے اندر وہ ہماری ڈالیں ہیں ڈالوں کا چارٹ آپ کے ساتھ میں سکرین کے اوپر شیئر کر رہا ہوں یہ آپ نے ڈالیں لے لینی ہے صرف ڈالوں کے اندر سے اگر کوئی ایک آدھ آئیٹم رہ بھی جائے تو اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کنفیوج نہ ہوا کریں اور دوسرا ساری یہ جو ڈالیں ہیں کل صبح چوبیس گھنٹے پہلے میں نے تقریباً میرے پاس نائنٹی کے قریب پرندے ہیں میں نے تقریباً ایک مٹھی جو یہ دالیں ہیں ساری مکس یہ میں نے ایک مٹھی بھگوئی تھی آدھا ڈککن اس کے اندر سیب کا سرکہ ڈال کر اور گزشتہ شام یعنی بارہ گھنٹے کے بعد پھر میں نے ان کا پانی تبدیل کیا اور پانی خالی تبدیل کیا دوبارہ اس کے اندر میں نے سیب کا سرکہ شامل نہیں کیا اور ابھی میں اس کو ایک چھلی کے اندر یہ پانی نکال لوں گا اور تھوڑا سا پانی اور اوپر پھر ڈال کر اس کو تھوڑا سا دھولوں گا اور اس کو ان دالوں کو سوکھنے کے لیے دھوپ میں تھوڑی دیر رکھ دوں گا اتنا ان کو سکھانا ہے اپنے کے ہاتھوں کے ساتھ جو چپکنا ہے وہ بند ہو جائیں سوک جائیں پانی ان کا کافی حد تک سوک جائیں پرندے پھر جو ہے وہ زیادہ شوق سے کھاتے ہیں تھوڑا سوکھا ہوا زیادہ گیلا ہو تو پھر پرندے جو ہے گیلا پنچ جو ہے اس کو پسند نہیں کرتے اور کل صبح کے لیے ابھی میں نے دالیں دوبارہ بھگو لینے یہ ایک مٹھی دالیں میں ابھی دوبارہ تھوڑا سا یعنی تقریباً آدھا ڈکن یہ اندازے کے ساتھ میں سیب کا سرکہ ڈال کر اس کو پانی کے اندر ابھی بھگو کر رکھ دوں گا جن کو میں آج شام کو دوبارہ اس کا پانی بدلوں گا اور کل صبح پھر یہ دالیں استعمال کروں گا دالوں کی بھگونے کی یہ روٹین ہے دالیں ہماری جو ہیں وہ سوک چکی ہیں دالیں اس کے اندر ہم بال کے اندر ڈال لیں گے اور میرے پاس آج آپ کوئی بھی چیز پتوں کے اندر کوئی بھی چیز استعمال کر رہے ہیں میں آج لوسن تھوڑا سا اس کے اندر ڈالوں گا کچھ لوسن گرمیوں کے اندر نہیں ڈالتے تھوڑا لوسن ڈال لیں آپ کوئی اسائشو نہیں ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا دھنیا ہے تھوڑا سا پدینہ ہے یہ پتوں پتوں والی سبزیوں کے اندر آج میں یہ ڈال لوں گا اور لازمی نہیں ہے کہ یہ ساری سبزیاں میں رکھیوں یہ ساری ڈالنی ہے تو یہ لازمی نہیں کہ تین چار سبزیاں آپ کے پاس ہوں ایک سبزی ہے آپ کے پاس آپ قدو ڈالنے اگر آپ کو پتوں والی سبزی اویلیبل نہیں ہے آپ قدو ٹینہ دو چیزیں بس ڈالنے پتوں والی سبزی شاٹ ہو جائے گی اس کے اندر بس یہ مکس کر دیں تو آپ نے یہ چیزیں سبزیاں پھل استعمال کرنے ہیں کوئی سے بھی موسمی آپ ساتھ میں کرنے ہیں اسیشو والی کوئی بات نہیں ہے اور دوسری بات انڈے گرمیوں کے اندر کچھ دوست کہتے ہیں کہ انڈے اس کی زردی نکال کے استعمال کریں مجھے نہیں پتا کہ کیا لاجو کیا کیوں زردینوں نے نکال لی ہیں دوستوں نے میں زردی نہیں نکالتا فرندے زیادہ ہیں دو انڈے میں استعمال کرتا ہوں لیکن ڈیلی بیسلز میں نہیں کرتا گرمیوں میں ہفتے میں ایک دفعہ میں دو انڈے ساپ فور میں استعمال کرتا ہوں اور سردیوں کے اندر میں ڈیلی بیسل پر جو ہے وہ انڈے استعمال کرتا ہوں بریڈنگ سیزن سے ایک مینہ پہلے ہی میں انڈائن کو جو ہے وہ کنٹینیو بیسل پر شروع کروا دیتا ہوں ڈیلی بیسل پر اب یہ گرمی زیادہ ہے تو ہفتے میں ایک دفعہ میں دو انڈے استعمال کرتا ہوں اب میں اس کے اندر لوسن شامل کروں گا جی کاٹ کے تھوڑا سا اب اس کے اندر تھوڑا سا دھنیا اور پودینہ ہے یہ شامل کرنا ہے اب اس کے اندر میں قدو شامل کروں گا ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں لازمی نہیں ہے کہ یہ ساری سبزیاں آپ نے اس طرح سے چھ سا سبزیاں ڈالنی ہیں کوئی ایک سبزیاں آپ شامل کرنے آج آپ قدو شامل کرنے کل آپ خیرہ استعمال کرنے اگلی دن حلوہ قدو استعمال لیں کوئی بھی سبزی کوئی سبزی کوئی فروٹ موسمی جو ہے آپ اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں قدو میں کٹ کے اس کے اندر چھوٹ چھوٹا سا پیسز کر کے اس کے اندر شامل کروں گا ایک اور چیز سر یہ چوپر دیکھ رہے ہیں ہینڈ چوپر یہ ہینڈ چوپر کی مدد سے آپ چوپ بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر چوپ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میری روٹین بنی ہوئی ہے میں ڈیلی ہاتھ کے ساتھ بریق بریق کٹ کے اس کے اندر شامل کرتا ہوں چوپر کے ساتھ کبھی کر لیتا ہوں کبھی زیادہ ہاتھ کے ساتھ ہی میں کٹ کے بریق بریق استعمال کرتا ہوں اس طرح سے آپ اس طرح سے آپ ایسے کر کے بریق بریق آپ نے کٹنا ہے اس طرح سے آپ کٹ لگا لیں اور اس کے بعد پھر آپ کچھ کٹ اس طرح سے لگا لیں اور یہاں سے آپ بریق بریق اس طرح سے آپ بریق بریق کٹ دیں یہ ویڈیو بنانے کے لیے اتنا احتمام کیا گیا ہے یہ سلو میں کاٹ رہا ہوں اثر وائز میں عام آلات میں کچن کے اندر کھڑا کھڑا چوپنگ بورڈ کے اوپر ذرا جلدی جلدی اس کو باریک باریک کاٹ لیتا ہوں تو یہ آج جو ویڈیو بنانے کے لیے پھر ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اس لیے تھوڑا سا پھر دیر ہو رہی ہے قدو آپ قدو کش کے ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس طرح اگر آپ نے ڈالنا ہے تو پھر پہلے اس کو قدو کش کر کے تھوڑا دھوپ میں سکھا لیں کیونکہ پانی پانی پھر ہو جاتا ہے سارا سر حلوہ قدو ہو گیا یا کھیرا ہو گیا یا قدو ہو گیا لوکی ہو گیا ان کے اندر پانی زیادہ مقدار میں ہوتا ہے اس لیے یہ یوز کروایا جاتے ہیں کافی ہو گیا جی یہ اب اس کے اندر نہیں ڈالیں گے اناف ہو گیا ایک تینڈہ پڑا ہوا ہے یہ بھی اس کے اندر شامل کر دیں گے اب اس کے اندر انڈہ شامل کرنا ہے میں نے جی یہ لے لیں یہ بڑی بہترین چیز ہے تیس چالیس روپے کا یہ ملتا ہے یہ کافی کام آتا ہے سارٹھوڈ بناتے ہوگئے امید ہے آپ کو کوئی کنفیوجن نہیں رہی ہوگی دوبارہ دور آ رہا ہوں دنیا جہان کا کوئی موسمی بھال کوئی سبزی جو مرضی اپنے پرندوں کو کھلائیں پس کھلائیں لازمی میرا سافٹ فوڈ زیادہ ہوتا ہے اس برتن کے اندر میں نے کاتا تھا لیکن اس کے اندر میں مکس نہیں ہوگا میں نے ٹیبل پہ جگہ کام تھی اس لیے یہ برتن رکھا تھا تو اس برتن کے اندر میں ڈیلی میں سے مکس کرتا ہوں یہ بڑے برتن کے اندر اب جگہ یہاں پر بن گئی ہے اب اس کے اندر کچھ چیزیں ہم نے آئیڈ کرنی ہیں دیکھیں ایک تو اس کے اندر میں ڈیلی بیسل پر استعمال کرتا ہوں یہ ہمارا بنایا ہوا ایک پورڈر ہے جو زیلدارز ایوری مکس پورڈر کے نام سے ہے کافی دوستوں نے یہ منگوایا ہے ہم سے اس کے اندر ساری قدرتی شیاہ ہیں یہ تقریباً میں اتنے سافٹ فوڈ کے اوپر دو گران استعمال کرتا ہوں یہ پورڈر ڈیلی بیسل پر یہ میں ڈالتا ہوں اور اس کے ساتھ ایک اینڈ بسکٹ ابھی میں ان کو نہیں دے رہا ابھی میں ان کو جو کا دلیا تقریباً دیتا ہوں پورڈر فارم کے اندر ہے یہ تقریباً دو گرام کے قریب یہ اس کے اوپر میں ڈالوں گا اس کے پاس اگلی چیز ہے مورنگا پورڈر سوہنجنے کا پورڈر سوہنجنے کے پتے اگر آپ کے پاس کہیں آویلیبل ہوں درخ سے توڑ کے آپ وہ دے دیں یا ان کو سکھا کر ان کا پورڈر بنا لیں اس کے اندر دو چیزیں یہ مکس ہیں سوہنجنے کا پورڈر بھی ہے یہ مورنگا بھی اور ساتھ میں ایک سمندری گاس ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ شامل ہے صرف بڑی مفید چیز ہے یہ اس سے نظام نظام ٹھیک رہتا ہے اور چربی نہیں ہونے دیتا پرندے کو اس کے علاوہ فرٹیلٹی میں بڑا کامیاب ہے بیماریوں کے مقابلے میں جو قوت مدافعت ہوتی ہے اس کو بہت بڑھاتا ہے ہر لحاظ سے مفید ہے یہ انسانوں کے لیے جانوں کے لیے سب کے لیے مفید چیز ہے مورنگا سوہنجنہ جو ہے تو یہ دو گرام میں اس کے اوپر یہ ڈالوں گا یہ چیزیں جی بس اس کے علاوہ میں پروبائٹکس بھی استعمال کرتا ہوں آج میں پروبائٹکس استعمال نہیں کروں گا پروٹیکسین میں یوز کرتا ہوں پروبائٹکس جو ہیں ان کا کورس کرواتا ہوں مہینے میں دو دفعہ کورس کرواتا ہوں یعنی پندرہ دن کے بعد میں تین دن کا کورس ان کو کرواتا ہوں پروبائٹکس لازمی میں استعمال کرتا ہوں آؤٹسیزن ان کو اب مکس کرنا ہے ہم نے اچھی طرح سے سر سکرین کے اوپر آپ کے ساتھ نمبر شیئر کر رہا ہوں مکس پورڈر آپ ہمیں آرڈر کر کے منگوا سکتے ہیں مورنگا پورڈر آپ ہمیں آرڈر کر سکتے ہیں یہ آپ کو لولز پیکنگ کے اندر آویلیبل ہے اور جو پروبائٹکس ہیں دو طرح کے پروبائٹکس میرے پاس پڑے ہیں دونوں ہی بہت زبردست ہیں یہ دونوں پروبائٹکس بھی آپ آرڈر کر سکتے ہیں ہمیں اپنے پرندوں کے لیے اور باقی سارے اسیسریز جو ہیں اسیسریز میں جیسے فار ایزیمپل یہ چوپر ہے اور یہ ہینڈ فیڈ سرینج ہے یہ ساری چیزیں بھی ہمارے پاس آویلیبل ہیں یہ ہمیں آپ آرڈر کر کے ہم سے مگوا سکتے ہیں سار سوف فیڈ مالا ریڈی ہو گیا جی اب بریڈنگ سیزن کے اندر ہم نے پانی کے اندر کچھ میڈیسنز استعمال کی جن میں ملٹی وائٹامین کیلشیم ڈی تھری ویٹامین ای سلینیم استعمال کیا اور کچھ چیزیں استعمال کی ان دنوں میں کیا استعمال کرنا ہے ان دنوں میں دیلی بیسز پر روزانہ کی بنیاد پر ایک چیز میں دیتا ہوں وہ ہے الیکٹرولائٹس میں یہ مرڈ کمپنی کے ایویویٹ ایویلائٹ دیتا ہوں سر ڈیلی بیسز پر اس کی بھی ہمارے پاس 50 ایمل کی 100 ایمل کی پیکنگ موجود ہے یہ بھی آپ ہمیں آرڈر کر سکتے ہیں اپنے آپ کے گھر پر آپ کو انشاءاللہ و لزیز یہ مل جائیں گے یہ ڈیلی بیسز بھی آپ نے دینے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کافی سار الیکٹرولائٹس ہمارے پاس پڑے ہیں وہ بھی آپ ہماری سارے الحمدللہ جو ہے افیکٹیو ہیں بہت اچھے ہیں سارے تو سب سے پہلے سر میں ایویویٹ ایویلائٹ استعمال کرتا ہوں چار لیٹر کے قریب میرا پانی لگتا ہے چار لیٹر کے قریب یہ ایک لیٹر میں ایک ایمل کے حساب سے یہ میں نے چار ایمل یہ چار ایمل میں نے اس کے اندر یہ یہ شامل کیا اس کے بعد کچھ دوست خیال کرتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ملٹی وائٹامن اور یہ یہ تین چیزیں میں استفاہ استعمال کروں گا سیزن کے اندر بھی یہ ہم نے آوٹ سیزن میں پرندوں کو استعمال کروانی ہیں چونکہ ان دنوں میں گرمیوں میں پرندے پانی زیادہ پیتے ہیں یہ چیزیں ہم نے استعمال کروانی ہیں لیکن ان کی مقدار ان دنوں میں دو مہینے اگلے ہیں ان میں مقدار ہم نے تھوڑی رکھنی ہے اور بریڈنگ سیزن کے ایک ماہ پہلے ہم نے ان کی مقدار بڑھانی ہے اس وقت جب ٹائم آئے گا انشاءاللہ میں دوبارہ آپ کی یاد دھیانی کے لیے ویڈیو دوبارہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا ان دنوں میں ان کی میں جو مقدار استعمال کرتا ہوں اس طرح سے کرتا ہوں کہ ویٹامین ڈی تھری یہ میں ایک لیٹر پانی میں آدھا ایمل ہفتے میں ایک دفعہ دیتا ہوں یہ چار لیٹر پانی ہے اس کے اندر میں آج صرف کیلشیم ڈی تھری استعمال کروں گا دو ایمل یہ دو ایمل میں نے اس کے اندر ڈال دیا اب کل جب میں کل کا دن آئے گا کل میں الیکٹولائٹ استعمال کروں گا لیکن ساتھ میں میں سی اے ڈی تھری کی جگہ میں ملٹی وائٹامین استعمال کروں گا اور پرسوں میں ویٹامین ای اینڈ سلینیم استعمال کروں گا اسی مقدار کے ساتھ ٹھیک ہو گیا جی یہ آوٹ سیزن ان کی مقدار ہے جو میں استعمال کرتا ہوں جو استعمال کرنی چاہیے کیونکہ ویٹامین اگر آپ کے پرندے کے اندر ڈی تھری کی کمی ہوگی تو پرندہ کلشیم ابزرب نہیں کرے گا اور اگر کلشیم ڈی تھری پورا ہوگا تو کلشیم پورا ہوگا اور جب کلشیم پورا ہوگا تب یہ جو آپ ساپٹ فورڈ دے رہے ہیں اتنی چیزیں دے رہے ہیں یہ ساری چیزیں تب پرندہ ابزرب کرے گا دوسری چیز جو میں ان دنوں میں استعمال کروا رہا ہوں وہ ہے سر لائزو سٹرونگ یہ ایمیونٹی بوسٹر ہے یہ میں مہینے میں دو دفعہ استعمال کرواتا ہوں یعنی ایک ہفتہ میں نے تین دن استعمال کروانا ہے پھر پندرہ دن کے بعد میں نے دوبارہ یہ تین دن استعمال کروانا ہے اور اس کے اندر ویٹامین سی بھی ہے ویٹامین ای بھی ہے اور سیلینیم بھی ہے ٹھیک ہے جی یہ جو ایمیونٹی بوسٹر ہے ایک تو ایمیونٹی آپ کی جو ہے اس کو کافی پیڈیوز کرتا ہے اور دوسرا سر ڈائیجیسٹیف سسٹم کے ٹھیک رہنے میں بھی کافی ہاتھ تک یہ مددگار ہے ایک چیز اور ساتھ میں میں استعمال کرتا ہوں یہ میں ہفتے میں دو دفعہ استعمال کرتا ہوں الیکٹرولائٹ کے ساتھ ایڈیشنل ویٹامین سی ہے ایسی ویٹ سی ایسی ویٹ سی کے اندر ویٹامین سی ہے جو ایڈیشنل میں مزید ویٹامین سی پرندوں کو پروائیڈ کرتا ہوں تاکہ پرندے میرے ہاں اپنا نہ شروع کر دیں اور ساتھ میں اس کے ایسی ٹائل سیلیسیلک ایسیڈ ہے جو سر آپ کے پرندے کی کوفتیں مدافعت بڑھاتا ہے اور یہ فرٹیلٹی میں بھی کافی حد تک مدد دیتا ہے اور موسمی جو شدت ہے اس میں بھی یہ کافی حد تک جو مددگار ہے ڈسپری اس کی بھی خصوصیت اس کے اندر شامل ہے تو یہ بھی میں ہفتے میں دو دفعہ استعمال کرتا ہوں یہ میں نے استعمال میں کر چکا ہوں آج میں اسے استعمال نہیں کروں گا یہ ایک گرام ایک لیٹر پانی کے حساب سے یہ بھی میں ساتھ میں ہفتے میں دو دفعہ ڈالتا ہوں یہ ساری چیزیں بھی آپ کو میرے پاس آویلیبل ہیں مجھے آپ آرڈر کر سکتے ہیں یہ آپ کو لول سوام کے اندر یہ چیزیں نہیں ملتی کوشش کر رہا ہوں میں کہ لائزو سٹرونگ آپ کو لول سوام کے اندر دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ اور دوسرا یہ ففٹی ایمل کی پیکنگ کے اندر ہنڈرٹ ایمل کی پیکنگ کے اندر یہ مائلک کے تینوں جو پروڈکٹس ہیں یہ ہمارے پاس آویلیبل ہیں یہ بریڈنگ سیزن کے اندر بھی یہی تینوں پروڈکٹ اس دفعہ میں بریڈنگ فارمولے کے طور پر انہی کو استعمال کروں گا تو سر یہ چیزیں ہم نے اس کے اندر پانی کے اندر ایڈ کر دی ہیں اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے علا کر الحمدللہ سوف فوڈ وہاں ریڈی ہے سوف فوڈ ہم نے پروائیڈ کرنا ہے ایک چیز یہاں پر میں بتاؤں ایک چیز سوف فوڈ کے اوپر ہم نے نہیں ڈالی اس طفعہ گریٹ گریٹ بڑی اہم چیز ہے پرندوں کو ضرور آپ گریٹ پروائیڈ کریں ابھی میں نے گریٹ جو ہے پوٹس کے اندر اپنے کیج کے اندر رکھی ہوئی ہے وہی سے پرندیں جتنی ان کو ضرورت ہوتی ہے جب وہاں سے وہ لے لیتے ہیں اور بریٹنگ سیز کے دوران میں تھوڑی گریٹ جو ہے وہ سوف فوڈ کے اوپر بھی شامل کرتا ہوں گریٹ بھی ہمارے پاس الحمدللہ ڈیلی نیچر کی اویلیبل ہے وہ بھی آپ ہمیں آرڈر کر سکتے ہیں منگوا سکتے ہیں باقی کچھ دوستوں کے پرندے جو ہیں وہ سوف فوڈ نہیں کھاتے خسر آپ سوف فوڈ پروائیڈ کرنا شروع کریں انشاءاللہ رزیز آپ کے پرندے سوف فوڈ کھانا شروع کر دیں گے پھر بھی اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے پرندے سوف فوڈ نہیں کھاتے اس کا آسان سا فارمولا ہے آپ سوف فوڈ تھوڑی مقدار کے اندر بنائیں اس کے اوپر آپ مکس دانہ ڈال کے پرندوں کو پروائیڈ کریں پرندے جب مکس دانہ کھائیں گے ساتھ میں وہ سوف فوڈ بھی آہستہ آہستہ کھانا شروع کر دیں گے جب وہ نیچے اتریں گے مکس دانہ کھائیں گے ساتھ میں سوف فوڈ والی جو فروٹس ہیں یا سبزیاں ہیں پتے ہیں جب وہ کھائیں گے تب ان کو اندازہ ہو جائے گا یہ کھانے والی چیز ہے تو آہستہ آہستہ ایک ہفتے کے یا ڈیڑھ ہفتے کے اندر انشاءاللہ آپ کے پرندے سوف فوڈ کھانا سٹارٹ کر دیں گے ابھی سوف فوڈ پروائیڈ کرتے ہیں سوف فوڈ ہم نے ابھی پروائیڈ کرنا ہے ناشتے کے اندر پرندوں کو اور پانی جو ہے میرا یہ میڈیسن والا یہ شام تک پڑا رہے گا رات کے وقت شام میں میں پانی چینج کروں گا اور صبح دوبارہ جو ہے الیکٹرولائٹس والا پانی اور میڈیسن والا پانی پرندوں کو پروائیڈ کروں گا سر امید ہے جی کہ گرمیوں میں سوف فوڈ کے حوالے سے جو کنفیوجنز تھیں آپ کی وہ دور ہو گئی ہوں گی مزید سر اگر آپ کے ذہن میں کوئی سجارشن ہو یا کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس کے اندر ضرور شیئر کیجئے گا اور ویڈیو امید ہے آپ کے لئے انفرمیٹیو رہا ہوگا آپ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا ویڈیو کو ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور گھنٹی والے بٹن کو دبائیے گا تاکہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹک کشنز آپ تک پہنچتے رہے انشاءاللہ والے عزیز بشرت زندگی بہت جلد نئے ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ